سب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے اردو خوائد اور انشاء میں قطع قطع کسے کہتے ہیں تو یہ اشار پڑھتے ہیں دھوک اور مینہ مینہ کہتے ہیں بارش کو ہلکی ہلکی توار کے دوران میں دفعتن سورج جبے پردہ ہوا میں نے یہ جانا کہ وحشت میں کوئی روتے روتے کھل کھلا کر ہس پڑھا یہ قطع ہے قطع کا مطلب تکڑا پیس قطع کے لغوی معنی کسی شے کے تکڑے یا حصے کے قطع ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مضبون کا مسلسل بیان اس میں کم از کم دو شیر ہوتے ہیں دیکھیں دو شیر مطلب یہ دو مصرے مل جاتے ہیں تو ایک شیر بنتا ہے یہ دو مصرے مل گئے تو ایک شیر چار مصروں سے مل کے دو شیر بنتا ہے زیادہ سے زیادہ اشار کی تعداد مقرر نہیں عام طور میں اس میں مطلع نہیں ہوتا اور شیر کا دوسرا مصرہ ہم کافیہ ہوتا ہے اس میں شاعر تسلسل کے ساتھ ایک ہی کیفیت یا خیال بیان کرتا ہے کبھی کبھی شورا اپنی غزلوں میں قطع بند اشار شامل کر لے جائیں جس میں ایک ہی خیال کے دو یا دو سے زیادہ شیروں میں نظم کیا جاتا ہے مثلا میر کی غزل میں شامل قطع حضب زیر ہے بہت ہی زبردست شیر ہے کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا یکسر یکسر استقان شکستہ سے چھوڑ تھا کہنے لگا دیکھ کے چل رہا ہے بے خبر میں بھی کبھو کسو کا سر پر غرور تھا کہ رہیں گے لب راستے میں میں چل رہا تھا تو میری پاؤں سے ایک کاسہ ایک پیالے کی شکل کا گول کوئی چیز میرے پاؤں سے ٹک رہا ہے اور کیسا تھا وہ شکستہ سے چھوڑ مطلب بہت سیدھا ہوا تھا اور اس میں سے آواز آئی کہ وہ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل بے خبر یعنی تجھے کچھ خبر ہی نہیں ہے کیوں میں بھی کبھی کسو کا پرسر غرور تھا یعنی وہ کاسہ نہیں تھا بلکہ وہ کسی کا سر تھا جو بر سو سالو سال پہلے جو ہے وہ بھی کسی کے سر پہ تھا لیکن وہ دبن میں دفن ہو گیا اور وہ اس کے پیر سے جا کے ادھر سے ادھر گر رہا تھا اس قطع کے اندر مین نے یہ ساری بات بتائی تو یہ تھا قطع کی تحریف اور شورٹس میں آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں چینل سے جڑے رہے ہیں شکریہ